موسیقی 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 قومی ٹیم بھارت میں اپنا لوہا منوانے کو تیار ڈروفی پاکستان لانے کو بیتاب کپتان بابر آسم کا کہنا ہے کہ گھلاری بہترین کارکرتگی دکھانے کے لیے پرجوش سب بھرپور فارم میں ہیں قومی ٹیم کے رائریکٹر مکی آرثر نے کہا پہلے میچ کے لیے فائنل الیون تیار ہے موسیقی نیوزیلینڈ نے دفائی چیمپئین انگلینڈ کو کہیں کانا چھوڑا ورلڈ کپ کا پہلا میچ نو وکٹو سے بہ آسانی جیت لیا انگلینڈ کے دو سو تراسی رنس کے حدف کو کچھ نہ سمجھا کانووے اور رندوانے اکیلے ہی سارا اسکور بنا لیا دونوں کی شاندار ناقابل شکست ایننگز کانووے کے ایک سو باون رنس رندارہ کے ایک سو تیس رنس کی ایننگز سنتیسویں اوور میں ہی میچ پورا کر لیا انگلیش بولرز کا مار مار کر بھرکس نکال دیا سیم کرن سے فیک وکڑ لے سکے انگلینڈ کے جانب سے سب سے زیادہ روٹ نے ستتر رنس بنائے میٹ ہینڈری نے تین وکڑے حاصل کی رندرہ من آف دی میچ قرار پائے احمد آباس ٹیڈیو میں شائکین کے لیے بہترین انتظامات کرسیوں پر گندگی کی تصاویر وائرل بھارت میں کرکٹ کا میلہ انیس ٹومیمبر تک سجا رہے گا دنیا کی دس بہترین ٹیمیں دس شہروں میں ٹکرائیں گی گوگل کا ڈوڈل بھی کرکٹ کے رنگ میں رنگ گیا موڈی کی پالیسیاں موڈی سٹیڈیم پر بھاری پڑیں اہد آبات میں ورڈ کپ کا افتتاحی میش بھیگا پڑ گیا کرکٹ ورڈ کپ کے پہلے میش میں سٹیڈیم خالی پڑا رہا ایک لاکھ بتیس ہزار کے سٹیڈیم میں صرف گیارہ ہزار تماشا ہی آئے سوشل میڈیا پر شائکین نے بیسے سے ایک آڑے ہاتھ ہو لیا آم آدمی پارٹی کی بھی موڈی سرکار پر کھڑی تنکید سٹیڈیم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ موڈی ہی صرف نمبر ون کراؤڈ ہے انگلیش فیمن کرکٹر ڈینیل وائٹ نے لکھا کہاں ہے کراؤڈ سہواک کی جانب سے دفاع پر شائکین پر اسپڑے سوچن ٹنڈول کر بھی تنکید کی زت میں آگا ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس مات آئے نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر کو ہی ہوگی نون لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی مفاہمتی پولیسی کا حامی گروپ واپسی موخر کرانے کے لیے سرگرم نواز شریف کو واپسی فیلحال ملتوی کرنے کی تجویز دے دی قائد مسلم اگنون کا تجویز پر فوری رد عمل دینے سے گریز مفاہمتی گروپ نے پیغام پہنچایا عوام فیلحال مہنگائی بیروزگاری و بلوں سے پریشان ہیں ان کو نواز شریف کی واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں شہباز شریف مریم اور حمزہ لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوام کی نفس دیکھ چکے ہیں موجودہ حالات میں شایعہ نشان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں شاہد خاکار عباسی بھی لندن میں نواز شریف کو یہی تجویز دے چکے دوسرا گروپ بھی سامنے آ گیا کہا نواز شریف کی واپسی کا ذہن بن چکا پارٹی کو استقبال کی تیاری کا کہہ چکے واپسی ملتوی ہوئی تو عوام میں اچھا تاثر نہیں جائے گا سینیٹر ریفان صدیقی کی تردید کہا نواز شریف میں کوئی مفاہمتی گروپ ہے نہ مزاہمتی نواز شریف کی واپسی کا پروگرام فائنل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں نواز شریف سعودی عرب اور یو آئی خیام کے بعد پاکستان آئیں گے رہنما نواز شریف کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کہا نواز شریف کی واپسی کا پروگرام فائنل ہے شہباز شریف کی گاڑی روکنے والے افراد کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی زادر مسلم لیگ نون نے ٹویٹ کیا گزشتہ روز حلقے کے کچھ افراد نے میری گاڑی روکی اپنے مسائل بتائے ان کے نمائندوں کو اپنے پاس بولایا علاقے کی تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی سیاست عبادت ہے 21 اکبر کو انشاءالتالہ پاکستان کے اچھے دن مابس آئے ہر چیز کیمت جو ہے چار ساتھ کنٹرول میں رہی جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا ملک سے ترقی بھی نکل گئی ملک سے پشانی بھی نکل گئی ملک سے امر اور سکون بھی نکل گئی تو میں مسیحی برادری سے اس وہ جو ایک ان کو بے سروسہ مانی کا ان کے آدم تھا اور قصور کسی اور کا تھا سزا کسی اور کو ملی اس کے لیے میں ان سے معذرت ہوں 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تمام سازشی کردار انجام کا پہنچیں گے مریم نواز کی نولیق اقلیتی ونگ جلا سے خطاب کہا نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی نوجوانوں کو مضموع مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا آگ اور خون کی اندیاں بہائی گئیں سب کچھ بھلا کر پاکستان کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی ہے پرویس الہی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کے آرڈر پر سپریم کورٹ حیران جانسیس سردار تاریخ مسہود نے کہا کہ ہائی کوٹ نے تو ماشاءاللہ بلینکٹ زمانت دے دی ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کس قانون میں لکھا ہے کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں فیصلہ دیا جاتا اب ملزم کی گرفتاری عدالت کی اجاست سے ہوگی ملزم زمانت پر رہا ہو کر دو بندے قاتل کرتے پولیس کچھ نہ کرے پولیس کیا ملزم کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر پہلے عدالتی اجاستہ میں گرفتار کرے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہائی کوٹ کیسے زمانت دے جاتے ہیں ابھی مقدمات کا اندراج رہی ہوتا اور ہائی کوٹ گرفتاری سے روکتے دی ہے یہ مزاق تو ستر سال سے ہو رہا ہے پرویز الہی کی حالیہ گرفتاری قانون کے تحت ہوئی حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا فیج یونٹ بجلی کے قیمت میں ایک روپے اکتر پیسے اضافہ اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر 31 ارب کا اضافہ بوچ پڑے گا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا لوگوں کا لاپتہ ہونا ملکی بدنامی کا باعث ہے لاپتہ افراد کی کیس دنیا میں پاکستان کے نام پر سیاہت حبات لگا رہے ہیں کوئی ملک آپ کو ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کے شہری محفوظ نہیں وزرعاصب نے عدالت کو گمراہ کیا مسنگ پرسنز کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نمارکس کہا اگلے وزرعاصب آئیں گے تو ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی کیا آپ اس ملک کی ترقی کرنے کی امید رکھتے ہیں کمیٹی بنی تو پھر کیا ہوا سب کو بتا ہے عملی کام کریں کیس کی سماد دو ہفتوں تک ملتوی جیڈیشن کمیشن کے روز بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ملک بھر کی اٹھائیس جیڈیشن کمیشن ارکان کو خطوط تجاویز کی روشنی میں جیڈیشن کمیشن کو روز بنائے جائیں گے الیکشن کمیشن کا سندھ میں سابق خسرہ سے سیکیورٹی امراد واپس لینے کا حکم سندھ کابینہ کے سابق ارکان کا تاحال پروٹوکل لینے کا نوٹیس چیف سیکیٹری اور آئی جی سندھ کو مراسلہ تین دن میں ریپورٹ پانک لی افغانستان سے درامت ہونے والی متعدد اشیاء پر پابندی آئی میک اپ کی چودہ قسام بالا قسم کا ڈرائی فروٹ بند ٹائر و ویکیوم فلاسک میں نیگولیسٹ بھی شامل تین اکتوبر تک کراچی مندرگاہ پر پہنچنے والا مال ریلیس کیا جائے گا دو سال میں افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ چار ارب ڈالر سے بڑھ کر چھ اشاریہ سات ارب ڈالر ہو گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کے حق میں نہیں پاکستانیوں نے چالیس سال افغانوں کی میزبانی کی افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں وہ پاکستان میں دہشگردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں رہنما مسلم لیگ نون حمدہ شہباز کا کہنا ہے کہ معاشی بحالی پاکستان کی بقا اور ظالمیت کا مسئلہ ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ملک و معاشی دلدل سے صرف نون لیگ ہی نکال سکتی ہے دوہزار اٹھارہ میں ترقی کرتا پاکستان دیا تھا دوہزار بائس میں ڈیفالٹ فالا ملک واپس ملا کراچی میں آٹھ اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا سراج الحق دھرنے کو لیٹ کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے ڈالر اور پیٹرول نیچے آیا مگر مہنگائی نیچے نہیں آئی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے گھر میں گاڑی دھونے اور اقلت پارکنگ پر بڑا جرمانہ لاہور ہائے گوٹ نے حکم دے دیا اقلت پارکنگ پر پانچ ہزار روپے جرمانہ ہوگا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو تین ہزار دینا پڑے گا عدالت کا پانی کی بڑھتی قلت پر شدی تشویش کا اسخار کہا پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے وقت آ گیا ہے کہ گھروں میں بھی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا جائیں اسلام آباد میں سرکاری گاڑی نے دو نوجوانوں کو کچل بیا ایک جام بھاگ دوسرا زخمی گاڑی خاتون ڈرائیو کر رہی تھی تھانا سنجگانی کی حدود میں واقعہ پیش آیا خاتون ڈرائیو کو گرفتار کر لیا گیا سرکاری گاڑی این ایچ اے کے جی ایم کی ہے ایم کی ایم جی ٹی اے اور جی ایو آئی کو نگران سندھ حکومت پر شدید تحفظات چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکنی کا فیصلہ منپسند افراد کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کرپشن پر تفصیلات ہی جائیں گی تینوں جماعتیں ہلکا بندھیوں پر تحفظات بھی سامنے رکھیں گی پنجاب میں بجلی چوری سے بابڈا کو سو بلینڈ کا نقصان ہوا سیکرٹری پاور ڈیویزن راشل انگڑیال کا کہنا ہے پنجاب کے صرف ستائیس گریڈ سٹیشنوں پر بیالی سرب کا نقصان ہوا نو گریڈ سٹیشنز میں ایک قصور میں ہیں نگران وزیرالہ پنجاب سے امریکی کاؤنسل جنرل کے ملاقات محمد دلچسپی کے موسمے تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال محسن نکوی نے کہا پاکستان میں تمام شہریوں کو یک سا حقوق حاصل ہیں مذہبی اور تاریخ امانتوں کی بحالی کے لیے جامع پلین مرتب کیا گراجی میں قیدی نے مثال قائم کر دی فنپارے پیچ کر دس لاکھ روپے عمرے کے لیے مانک کو دے دیئے قیدی اجاز نے تین لاکھ روپے بہن کی شادی کے لیے بھی دیئے امریکی کرنسی کی تنسلی نہ رکھی انٹرمیک میں ڈالر ایک روپے چھے پیسے سستہ دو سو چوراس روپے باسٹ پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر دو سو چوراسی روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکیٹ پہ تین سو بہتر پوائنٹس کی تیزی نارفی کے مصنف یوان فوسرے ادب کا نوبل انام چیت گیا چانس سٹھ سالہ فوسرے کئی ڈرامے نارفل کہانیاں اور مسامین لکھ چکے تحریروں کا پچاس صوبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا جو بائیڈن کا کمانڈر وائٹ ہاؤس بدر امریکی صدر کے کتے کو وائٹ ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا کمانڈر ہے تیرہ امریکی خوفی ایجنٹس کو کارٹ چکا تھا اور ماشا خان کی شادی کے ہر سو چرچے ادھاکارہ نے سوشل میڈیا پر شادی کی مزید تصاویر شیئر کر دی دنیا بھر سے مبارک باتوں کے پیغامات